اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو ینگ بچیاں ہوتی ہیں جن میں جسٹ منارکی ہوئی ہے یعنی پیریڈز آنا ابھی ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں ان کو جو پرابلم فیس وہ کرتی ہیں اپنی لائف میں اور سٹارٹ آف دو پیریڈز میں وہ کیا ہیں اور ان کو کیسے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں ریسنٹلی مجھے ایک پیشنٹ نے ان باکس کیا جن کی ینگ ایڈلیسنٹ بچی ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس بچی کو جب پیریڈز آنے سٹارٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد وہ پیریڈز بہت ارائگولر ہیں سو بیسیکلی جو بہت سے پرابلم کا ایک سپیکٹرم ہوتا ہے منارکی میں اس میں آج کا جو ہمارا فوکس ہے وہ منارکی کے ساتھ ہی پیریڈ کی ارائگولارٹیز کا ہونا ہے اس ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ منارکی کیسے ہوتی ہے یا اس کے پیچھے کیا میکنزم ہے سو ایک چھوٹی بچی جس کے سارے کے سارے باڈی کے آرگنز نارملی ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ اچانک سے اس کے اندر باڈی میں اتنی چینجز آنا کیسے شروع ہو جاتی ہیں دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو ہائپو تھلیمس کہا جاتا ہے وہ دماغ کے ایک دوسرے حصے جسے پیچھوٹری کہتے ہیں اس پہ اثر انداز ہوتا ہے اور جو ہارمونز ایف ایس ایچ اور ایل ایچ ریلیز کرتے ہیں پیچھوٹری سے جو ایف ایس ایچ اور ایل ایچ ریلیز ہوں گے وہ انڈے دانیوں پہ بچے دانیوں پہ اور جسم کے جو باقی حصے ہیں باقی کے آرگنز ہیں ان کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں جو کہ پیبرٹی کے چینجز کا باعث بن رہے ہوتے ہیں دوبارہ سے آپ کو ایک اس کو کلیر انداز میں اگر بتاؤں تو یہ ایسے ہے کہ دماغ کے کچھ حصے ایسے ہارمونز سکریٹ کرتے ہیں جو کہ جسم کے باقی حصوں پہ اثر انداز ہوگے تو پیبرٹی سے ریلیٹڈ چینجز کو عمل میں لا رہے ہوتے ہیں مدرز کا نارملی یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پیریٹز آگئے یعنی منارکی ہو گئی ہے اور اب اس کے بعد پیریٹز چھے سے آٹھ مہینے تک نہیں آئے یہ ایک بہت کومن پریزنٹنگ کمپلینٹ ہے بعض اوقات ایک سال اور ڈیرڈ سال تک بھی پیریٹز دوبارہ نہیں آتے اور اس کے بعد پھر ریگولرلی پیریٹز سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ جو چیز آپ کو سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی پرابلم ہے تو آپ کو اس کو بلکل ٹریٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نارمل چیز ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہائیپو تھیلمک پچٹری اور اویرین ایکسز اور جو ہارمونز ان سے سکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں ابھی یہ سسٹم تھوڑا سا امیچور ہے اور اس سسٹم کو مچور ہونے کے لیے چھ مہینے سے دو سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اپنے کنسلٹن کے پاس بھی جائیں گے تو وہ آپ کو انیشلی اس کا کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے بلکہ وہ آپ کو فالو اپ اور سپورٹ ایڈوائز کریں گے کہ آپ اپنے بچی کو سپورٹ کریں اس کو اس بارے میں آگہی دیں اور اسے یہ بتائیں کہ ابھی یہ سسٹم تھوڑا سا امیچور ہے اور with passage of time یہ نارمل ہو جائے گا اسی ڈیزیز کا دوسرا سپیکٹرم یہ ہے کہ بچیوں کو بار بار ایک مہینے میں دو بار ایک مہینے میں تین بار پیریٹز آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ concern کا باعث ہوتے ہیں definitely mothers بھی اس وجہ سے پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ school going بچیاں ہوتی ہیں اور انہیں manage کرنا اپنے پیریٹز کو تھوڑا سا difficult ہوتا ہے زیادہ تر جو clinics میں presentation ہوتی ہے وہ انہی patients کی ہوتی ہے as all you all know کہ periods کے دوران ایک minimum amount of blood loss بھی ہو رہا ہوتا ہے اگر ایک مہینے میں دو یا تین مرتبہ periods آئیں گے تو again اس کی وجہ hypothalmic pituitary ovarian axis کا immature ہونا ہی ہے اگر ہم اسے normal رہنے دیں یعنی بغیر کسی دوا کے wait کرنا چاہیں تو چھے مہینے سے لے کر دو سال تک کا عرصہ درکار ہوتا ہے جب تک یہ system mature ہو جاتا ہے اور periods regulate ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ بچیاں بار بار bleed کر رہی ہوتی ہیں لہٰذا آپ اپنی gynecologist کو consult کریں اور definitely وہ آپ کو اس کا treatment plan دیں گی most of the times اس treatment میں low dose hormones شامل ہوتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ منارکی کے جو یہ دو problems ہیں آج کے session میں جو آپ نے سیکھے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے helpful ثابت ہوں گے thank you very much